موسیقی 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 اور ٹو منس کی لونگ ویکیشن کے بعد جو ہے نا میں بہت زیادہ لیزی ہو گئی تھی اور آئی ٹھنک ایک اور ونگ لگے گا مجھے بیک ٹو روٹین آنے میں اور آج گائز سیٹرڈے ہے میرے پاس اور ہمیں تھوڑی سی گروسری کرنی تھی تو ابھی ہم جو ہے آئے ہیں گھر کے پاس ہی ایک پلازا ہے اور ابھی آئے ہیں اور ساتھ ہی بچوں کو بھوک لگنا شروع ہو گئی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ پہلے پیزا آرڈر کرتے ہیں پیزا کھا کر تو پھر ہم جو ہے وہ تھوڑی بہت گروسری جو ہم نے کرنی ہے وہ کر لیں گے اور یہ پلازا جو ہے وہ ہمارے گھر کے کافی قریب ہے تو ہم یہاں اکثر آتے ہیں گروسری کرنے کے لیے اور یہاں پر میں گائز آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ میں اکثر اپنے سارے ولوگز میں آپ کے ساتھ دو تین بار ڈسکس کر چکی ہوں کہ یہاں پر حلال فوڈ کا کوئی بھی سین نہیں ہے تو کھانا یا تو ہمیشہ ہم گھر سے کھا کر جاتے ہیں یا پھر گھر سے بنا کر لے کر جاتے ہیں لیکن ابھی ویکیشنز میں ہم نے یہ پیزا ٹرائی کیا اور یہ جو ہے ویجیٹیرین پیزا ہے اور سب کو بہت پسند آیا پرائز بھی بہت افورڈبل تھے اور پیزا بھی بہت ڈلیشیس تھا سی فوڈ لینے والے ہیں اور ہمارے گھر میں میرے علاوہ باقی سب کو سی فوڈ بہت پسند ہے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں لیکن میں جو ہے وہ ابھی تک بلکل بھی مجھے سی فوڈ بلکل نہیں پسند چاہے وہ فیش ہو چاہے پرانس ہو کچھ بھی ہو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس کی سمیل سے ہی نا میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے تو خیر ابھی ہزبن جو ہے یہ لے رہے ہیں فیش وغیرہ اور میرے ہزبن کو تو سی فوڈ اتنا پسند ہے گائز کہ اگر انہیں ہر روز بھی اگر کھانے کو ملے تو وہ خوشی خوشی کھا لیں گے لیکن مجھے بلکل بھی نہیں پسند اور میں نے اپنی پوری لائف میں صرف تب فیش کھائی جب میں فورس ٹائم ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو میری ڈاکٹر نے میرے ہزبن سے کہا کہ پرگینسی میں جو ہے فیش بہت اچھی چیز ہے اور اپنی ڈائیٹ میں اس کو ضرور جو ہے شامل کیجے گا تو میرے ہزبن کو یہ بات جو ہے وہ اچھی لگی اور انہوں نے مجھے زبردستی کھلانا شروع کی تو میں ہمیشہ نانا کرتی تھی لیکن پھر وہ مجھے جو ہے وہ کالنگ کارڈ کی لالج دیتے تھے تاکہ میں جو ہے فیش کھا لوں اور تم جتنی بھی جو ہے فیش کھاؤ گی وہ مجھے یوں کھا کرتے تھے کہ تم جتنی بھی فیش کے پیسز کھاؤ گی میں تمہیں اتنے کالنگ کارڈ لا کر دوں گا گائز تو یہ بات تھی 2010 کی جب میں پاکستان سے آئی وی تھی اور کچھ ہی منس ہوئے تھے اور آتے ہی جو ہے گوڈ نیوز مل گئی تھی اور اس وقت ہمارے گھر میں کیونکہ انٹرنیٹ بلکل بھی نہیں تھا اور میں ہر روز اپنی ماما سے اپنی فیملی میں بات کیا کرتی تھی ٹیلی فون سے کالنگ کارڈ سے کالنگ کارڈ کے تھو تو اس لیے جو ہے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً جو ہے فش کھانی پڑتی تھی ہزبن نے چوئس ہی ایسی رکھی تھی کہ میں انکار کر ہی نہیں سکتی تھی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی سٹوری جو سوید میموری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آئی ہوپ آپ کو پزند آئی ہوگی تو ابھی گائز فش کی صفائی ہو رہی تھی اور میں باہر سے ویڈیو بنا رہی تھی تو ویڈیو بناتے بناتے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میں اندر آ کر جو ہے ویڈیو بنا سکتی ہوں تو انہوں نے مجھے پرمیشن دے دی تھانک گارڈ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ میں جاتی ہوں جب ویڈیو بنانے لگتی ہوں تو بہت ساری جگہ پہ جو ہے وہ پرمیشن نہیں ہوتی اس وقت مجھے بہت برا لگتا ہے لیکن ہر کسی کا اپنے رولز ہیں آپ کو پتا ہے ہر جگہ ہر کسی چیز کی ہم ویڈیو نہیں بنا سکتے کچھ جگہ پہ تو یہ ایزیلی پرمیشن مل جاتی ہے لیکن پاس دفع نہیں ملتی تو اس وقت تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ویڈیو بن جاتی تو اچھا تھا لیکن یہاں پر الگا شکر ہے کہ میں جو جتنے بھی مالز ہیں تقریباً وہاں پہ بنانے دیتے ہیں لیکن کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ابھی بھی کچھ جو ہے وہ کافی سارے رولز کافی سٹریک رہے ہیں وہاں پہ ویڈیو نہیں بنا سکتے اور یہ بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ ویڈیو کیوں بنا رہی ہیں اپنی فیملی کے لیے یا کیا تو میں نے ان کو بتایا کہ میں یوٹیوبر ہوں اور میں اپنے چینل کے لیے جو ہے وہ ویڈیوز بناتی ہوں تو پھر انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے آپ بنا سکتی ہیں اور اسی طرح میرے چینل کے بارے میں کافی سارے قویسٹنز بھی کیے اور میرے چینل کا نام بھی پوچھا کہ وہ جو ہے اس کو فالو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس ویڈیو میں وہ بھی ہیں انہوں کا فیس تو اتنا نہیں دکھایا کیونکہ وہ آل موس کور تھا لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ ضرور جا کے دیکھوں گا اور اسی طرح گائز بس یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے بعد جو ہے ہم لوگ گروسری کریں گے تھوڑا سا فروٹ لینا ہے تھوڑی سی ویجیٹیبلز لینی ہے اصل میں ہم لوگ بہت زیادہ گروسری کی شاپنگ نہیں کرتے ویکلی کرتے ہیں بہت تھوڑی سی کیونکہ ایک تو میرے پاس جگہ نہیں ہے میرے پاس ابھی کچن میں کیبنٹس نہیں بنی ہوئی اور نہ ہی میرے پاس جو ہے وہ پینٹری روم ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب یہ دو چیزیں نہ ہوں تو کتنا مسئلہ ہوتا ہے میں اگر چاری چیزیں لے بھی جاؤں تو ان کو رکھوں گے کام تو اس لیے جو ہے ہم لوگ ویکلی گروسری کرتے ہیں تھوڑی سی اور یہ ہمیں جو ہے ایزی بھی لگتا ہے اور دوسری بات یہ اس کا جو سیکنڈ جو مین ریزن ہے میرے گھر کے بلکل قریب جیسے ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں نا لیف سائٹ پہ جو ہے وہ بہت بڑا گروسری سٹور ہے تو وہ مجھے بہت آسانی ہوتی ہے جب بھی کچھ چیز ختم ہو جائے اچانک سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا فوراں گھر سے باہر نکلے اور ساتھ ہی جو ہے وہ گروسری سٹور ہے تو ہر چیز وہاں پہ آویلبل ہے اللہ کا شکر ہے یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے میں کہتی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے بچوں کے ساتھ گھر سے نکلنا چاہے پانچ منٹ کی واک ہو چاہے دس منٹ کی واک ہو لیکن کافی مسئلہ ہوتا ہے یہ ساری مدر جانتی ہوں گی اگر آپ کو پانچ منٹ کی لیے بھی جانا ہے تو بچوں کے ساتھ آپ کو پورا ایک گھنٹہ لگتا ہے پہلے تو ان کو ریڈی کرنے میں تو میرا یہ مسئلہ سول ہو گیا ہے جب سے یہ بلکل گروسری سٹور میرے گھر کے قریب ہوا ہے قریب کیا بلکل ساتھ ہے تو وہ ہم جس حالت میں بھی ہوتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور مزی سے گروسری کر کے آ جاتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی جوانا سہولت ہے ہمارے پاس الحمدللہ یا گائز مجھے ایک اور بات یاد آ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی فریش کتنی ساف ستری سبزی ہے فروٹ ماشاءاللہ سے کتنا ساف سترا ہے اور ان چیزوں کا بھی اپنا ہی ٹیسٹ ہے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی اکثر لوگوں سے اکثر لوگوں سے میں نے یہ سنائے کہتے ہوئے کہ پاکستان کی سبزی اور فروٹ جیسا تو ٹیسٹ کسی دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے تو گائز ایسا نہیں کہنا چاہیے ہم لوگ کھا بھی رہے ہوتے ہیں اور کھیڑے بھی نکال رہے ہوتے ہیں ٹرس می میں یہ نہیں کہتی کہ پاکستان کی سبزی اور فروٹ میں ٹیسٹ نہیں ہے لیکن میں یہ بھی نہیں کہتی کہ یہاں کی جو سبزیاں ہیں یہاں کے جو فروٹس ہیں ان میں جو ہے وہ مزہ نہیں ہے trust me بہت مزے کے ہیں even میں نے تو ایسی ایسی سبزیوں اور ایسی ایسے فروٹس یہاں پر دیکھے ہیں جو میں نے نہ کبھی پہلے کھائے تھے اور نہ ہی کبھی دیکھے تھے تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتی ہے پتہ نہیں لوگ ایسے کیوں کہتے ہیں حالانکہ یہاں کے جو بار ملکوں کی جو سبزیاں ہیں فروٹس ہیں ان میں بھی ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہے تو پلیس ایسے مت کہا کریں مجھے یہ چیز بہت ایریٹیٹ کرتی ہے سو گائز ابھی ہم جو ہے ہماری شاپنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں گھر پہ اور گھر جانے سے پہلے جو ہے ہمیشہ کی طرح بچوں کی کوئی نہ کوئی ایک انوکھی زد ہوتی ہے کیونکہ یہاں مالز کے اندر جو ہے پلازا میں ہر جگہ جو ہے وہ سٹف ٹوائز کی مشین لگی ہوئی ہیں اور بچے جب بھی آتے ہیں یہاں پر تو بہت تنگ کرتے ہیں ہمیشہ جو ہے انہوں نے یہ کھیلنا ہی ہوتا ہے زیادہ در تو پیسے برباد کرتے ہیں لیکن آج تو بچہ لوگوں کی جو ہے نا وہ موج ہو گئی ایک نہیں دو نہیں تھی نہیں پورے چار سٹف ٹوائز انہوں نے ون کیے ابھی آپ دیکھئے گا ویڈیو میں آگے جا کر اور بچوں کی اور بچوں کے پاپا کی کوئی خوشی کی انتہا نہیں تھی کیونکہ ہزبنڈ آمیسلی وہ بڑے ہیں وہ ہمیشہ کھیلتے ہیں میں بھی کبھی کبھی پلے کر لیتی ہوں لیکن ہمیشہ ون وہی کرتے ہیں تو بچے دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے اس چیز کو اور ہمیشہ جب بھی یہاں یہ لوگ آتے ہیں نا تو بہت ترسمی پیسے برباد کرتے ہیں لیکن اس دفعہ تو ان کی موج ہو گئی کہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ سٹف ٹوائی نکل رہا تھا اور ان کی جو ہے نا لالچ اور بڑھ رہی تھی کہ پاپا اور لے کر آئیں اور کوئنڈز ڈالیں اور آپ اور اس کو جو ہے نا ون کریں تو ہوا کچھ یوں کہ میں جب بھی ویڈیو بنا رہی تھی تو وہ جو ہے اس وقت وہ ون نہیں کر رہے تھے اور جب میں ویڈیو کلوز کر دیتی تھی تو ساتھ ہی جو ہے وہ ون کر لیتے تھے تو اسی طرح ہوا اور پھر لانس میں جا کر جو ہے میرے موبائل کی بیٹری بھی لو ہو گئی تو پھر میں زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکی لیکن تھوڑے سے کلپس میں نے جو ہے وہ اپلوٹ کیے ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں آپ ضرور دیکھئے گا موسیقی موسیقی تو یہ تھا گائز آج کا ولوگ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجے گا میرے ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیجے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت جلد ملکات ہوگی میرے کسی نیکس لوگ میں تاکہ تاکہ